ہاتون نے میرے دونوں پاؤں اس طرح پکڑے کہ میں اپنی پوری قوت لگانے کے باوجود اس عورت سے اپنے پاؤں چھڑا نہیں سکا اور اس نے مجھے کہا کہ میرے بچے سات دن سے بوکھیں بس پھر میں نے اس دن فیصلہ کیا کہ جو میں کر سکا وہ میں کروں گا انشاءاللہ اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں انٹو پوائنٹ میں ہوں فاروق شباز بڑائیچ میں آج آپ کی ایسے پاکستانی سے ملاقات کروانے جا رہا ہوں جو اتنا بڑا کام کر رہے ہیں کہ آپ بھی سن کر حیران رہ جائیں گے لاہور کے علاقے گلشن راوی کے شاہد نوید ملک جو پچھلے تیس دنوں سے تین ہزار گھروں میں روز سبزی پہنچا رہے ہیں اور یہ سبزی روزانہ جو ڈیڑھ لاکھ روپے مالیت کی سبزی ہے جو منڈی سے لائی جاتی ہے یہاں پر ان کی یہاں پر سپورٹ پر پیک کی جاتی ہے اور پھر یہ کتنے احسن طریقے سے ان گھروں میں پہنچا دی جاتی ہے شاہد نوید ملک صاحب سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ لوگ راشن تقسیم کر رہے تھے مختلف چیزیں کر رہے تھے یہ سبزی والا ایڈیا کہاں سے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سبزی والا معاملہ اس لیے ہمارے ذہن میں آیا کہ یہ جو راشن والا معاملہ ہوتا ہے اس میں میڈیا نے بھی اس کی طرف کافی توجہ کرائی کہ بہت سارے پروفیشنل لوگوں نے اس کو ایڈابٹ کیا اور آپ کی وہاں سے لے گئے سبزی کا معاملہ ایسا تھا کہ پہلی بات تو یہ تھی کہ جس نے لینا تھا وہ واقعی مستق تھا تاکہ ہمیں بھی یہ اندازہ ہو جاتا کہ واقعی یہ سیریس حیر مستق ہے اور کیونکہ سبزی ایک ایسا معاملہ ہے جو اگر آپ روز اس کو کریں گے تو یہ کوئی سو روپے کاس کر جائے گی اگر کی آپ کو دیر سو روپے کاس کر جائے گی تو ہم نے سب سے پہلے خود گئے ہم سب کچھی بادیوں کے اندر لوگوں کا ڈیٹا کٹھا کیا لوگوں سے ملاقاتیں کی لوگوں کے حالات دیکھے اور خود فیصلہ کیا کہ یہ اتنے لوگ ہیں کہ ان کے اندر تقسیم کی جائے جب وہ تقسیم شروع ہوئی تین سو سے تو پھر لوگوں کی ایک جو ہے وہ رجوع ہماری طرف ہونا شروع ہوا تو اس رجوع سے پھر وہ بڑھتے بڑھتے وہ تین ہزار تک پہنچ گیا ہمارا تو اس وقت ہم تین ہزار لوگوں تک وہ بچا رہے ہیں اور ہمارا میکنیزم یہ ہے کہ ہم شام کو پہلے جب یہ اب یہ رمضان نہیں آیا تھا تو ہم مغرب کی نماز کے بعد نکلتے تھے اور یہ ہماری ٹیم ہے جو تقیباً دو سو افراد کے پر مشتمل ہے جن کی امیدیوٹی ایس آئن کی ہوئی ہے کہ وہ اپنے حصے کے اٹھاتے ہیں اور لوگوں کے گھروں میں بچاتے ہیں تاکہ ہم مغرب کے بعد نکلیں لوگوں کی جو ہے وہ عزت نفس بھی محفوظ رہے ہم کوئی تصویر نہیں بناتے ہم کسی کو مجبور نہیں کرتے کہ ابھی آپ باہر آئیں ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں دوازہ کرکٹ آتے ہیں اور باہر سے شاپرٹ پکڑاتے ہیں اور اپنا کام کرتے ہیں اور آگے نکل جاتے ہیں تو اس کے پیچے بیسیک ٹیم یہ تھا کہ لوگوں کی عزت نفس بھی مجنوب نہ ہو اور آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد کر پائیں یہ پہلے دن کی بات یہ ہے کہ اس وقت ہم ابھی یہ خوش راشن تقسیم کر رہے تھے تو وہ تھوڑی تعداد میں تھا میں جس بستی میں گیا تو وہ تقریباً ختم ہو گیا وہاں پر ایک ہتون نے میرے دونوں پاؤں اس طرح پکڑے کہ میں اپنی پوری قوت لگانے کے باوجود دوسرہ سے اپنے پاؤں چھڑا نہیں سکا اور اس نے مجھے کہا کہ میرے بچے سات دن سے بکھ ہیں بس پھر میں نے اس دن فیصلہ کیا کہ جو میں کر سکا وہ میں کروں گا انشاءاللہ اور ہم نے وہ شروع کر دی الحمدللہ اور اللہ نے اس میں برکر ڈالی میں نے تو ہم نے ٹیم سے کہا کہ ہم اس کو چھ ہزار تک لے کے جائیں اور مجھے اللہ سے بڑی امید ہے کہ ہم اس کو انشاءاللہ رمضان کے آخر تک چھ ہزار گرانوں تک پہنچیں گے تاکہ میرا یہ خیال ہے کہ میرے ادگید جو بستی ہیں وہاں کوئی مجبور نہ رہے یہاں پر ایک ہم جب سبزی پوچھا رہے تھے تو ایک قرائے دار تھا جس کے گھر میں ہم سبزی دے رہے تھے تو اس کے مالک مکان نے کسی ذریعے سے مجھے فون کروایا کہ یہاں میرے گھر میں تو سبزی آتی ہے تو اوپر میرا قرائے دار لیکن میرے گھر میں بھی چولا بند ہے جو گھرون کرتا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس بھی نہیں ہے تو پھر ایسے واقعات بھی پیچھ آئے جو بلکل ہم میں لگتا تھا کہ یہ بلکل ہی نہیں ہو سکتے لیکن کرونا نے میرے خیال اس وقت سب کی کمر توڑ دی ہے اور وہ پھر ہمیں ظاہر اس کے گھر میں بھی پچھانا پڑا اور بھئی بیسے بری فرینکلی کہ ابھی تک تو کسی نے اس طرح کرابتہ نہیں کیا میری اپنی فیملی اور یہ میرے دوست ہیں یہ ہم مل کے کر رہے ہیں میری فیملی جو ہے کیونکہ ہم پہلے بھی یہ کرونا سے پہلے بھی میری جو اپنا دفتر ہے اس کے باہر ہم دوستوں لوگوں کو روزانہ کھانا کھلاتے تھے تو ہم نے اسے ڈیورٹ کیا ہے سارے معاملے کو روزانہ کا یہ مارا معمول ہے ماری والدہ کو فوت ہوئے چار سال ہو گئے چار سال سے ہم یہ کام کر رہے ہیں تو ہم نے اس کو کنورٹ کیا ہے یہ سبزیوں کے اوپر یہ میں نے اپنے بھائیوں سے مشرا کیا تو انہیں نے کہا جی آپ کریں یہ دنان کھڑا ہے میرا چھوٹا بھائی ہے اس نے مجھے پہلے دو دن کہا ہے کہ بھی درہ خوف بہت ہے میں نے کہا زندگی اللہ نے جتنی دی ہے وہ تو اتنی ہیں آپ جتنا مردی بچ کے نکل لیں تو میں نے پھر ان سب کو حمد دی ہے اور ہم سب لگے ہوئے ہیں مجھے بسے کبھی خوف نہیں آیا اس بات کا کہ مجھے شاید یہ کرونا ہو جائے گا تو میں مر جاؤں گا مجھے کوئی ایسا خوف نہیں آیا ابھی تک اور مجھے لگتا ہے کہ اگر میں اس راستے میں آگیا اور اللہ نے مجھے قبول کر لیا تو اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں ہوئی گی میرا خیال ہے کہ ہمارا یہ عظم ہے سب کا کہ جب تک یہ لاک ڈاؤن ہے تب تک اس کو چلائیں گے چاہے جو مرضی ہو جائے تو انشاءاللہ اس کو چلائیں گے اللہ کرے یہ کل ختم ہو جائے اللہ تعالیٰ اس بابا کو ہمارے ملک سے ختم کر دے دنیا سے تک ختم کر دے لیکن جب تک یہ رہے گی انشاءاللہ ہم یہ کریں گے یہاں پر جو سبزی پیک ہوتی ہے اس کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جن لوگوں کی مدد کی جاتی ہے وہ خود یہاں پر اپنی مدد آپ کے دیعت آتے ہیں سبزی پیک کرتے ہیں اور اپنے جیسے لوگوں تک پہنچانے میں مدد کر رہے ہیں باجی آپ میں آپ سے یہ پوچھا چاہ رہا ہوں کہ ان لوگوں نے آپ تک سبزی پہنچائی کونسا جذبہ ہے جس نے آپ کو مجبور کیا کہ آپ خود آئیں اور سبزی پیک کرنے میں ان کی مدد کریں وہ ہماری مدد کر رہے ہیں ہم ان کی مدد کر رہے ہیں ایک دوسرے کی مدد کے ساتھ چاہ رہے ہیں بہت دعائیں دے رہے ہیں کہ یہ ہمیں سب کھانا پچھا رہے ہیں ہر چیز پچھا رہے ہیں ان کے لئے دعائیں مل رہی ہیں ساڑی گریبی آگ گئی سانو ایٹ سمران خانے سارا کوئی لٹا آتا ہے کوئی نہیں بہت اچھا ہے گا ساڑے بات سے نہیں اچھا ہے گا ساڑے بات سے شان سا بچ ہے جڑا سانو روٹی دے رہے ہیں خرچہ دے رہے ہیں سانو وہ بہت اچھا بچ ہے سیدھا بہت پکھے مرند ہیں ہتنا کوئی کارو با رہے ہیں ہتنا بچے ہی بھی لے بھردین پہ آوی کاربکاروں کے بیٹھے ہیں بہت اچھے ساڑے نے سلوک کیتا ہے سانو اچھی ترہنا سبجی دیئے پیلو جی کارب بیٹھ کے سب ماما پہنا بکان تکھان بہت اچھے بچ ہے ساڑا یہاں اس لئے ہم بھائی بہن بکھے ہیں اس لئے ہم سبجی پیہ کرتے ہیں وہ ہماری مدد کر رہے ہیں ہم ان کی مدد کریں اور ایک ایک بندے تا ہم پہنچائیں تین سو گھروں سے سبجی جو پہنچانے کا سلسلہ ہے اب پہنچ گیا ہے تین ہزار گھروں تک لاہور کے عائشی شاہد نوید جنہوں نے یہ کام شروع کیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ گھروں تک سبجی بھی پہنچے اور کسی کی تصویر بھی نہ آئے کسی کی عزت نفس بھی مجرور نہ ہو اور ان کا یہ پیغام ہے کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمعہ جلاتے جاتے اپنے میزبان فاروق شباز بڑائج کو زیادہ دیجئے اللہ نگے با